اسلام علیکم فرنس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل فلیور آف سپائسز آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی چٹ پٹی رمضانوں کی جان چنا چارٹ جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اب ہم یہاں پہ جو بنا رہے ہیں وہ دو طرح کی ہم چارٹ بنائیں گے جس کے اندر ایک میں بناؤں گی یوگرٹ کے ساتھ جو دہی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم بنائیں گے اور ایک جو ہے وہ ہم سمپل والی بنائیں گے جس کے اندر یوگرٹ ایڈ نہیں ہوگا تو آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھتے رہے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی اور رمضانوں میں آپ اسے ضرور ٹرائے کر کے بتائیے گا کہ آپ کی چنا چارٹ جو ہے وہ کیسی بنی ہے تو فرنس ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے میرے چانل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں تو فرنس یہاں پہ میں نے لیا ہے اس کے ساتھ میں نے ہاف کپ پھلکیاں اٹھ کئے ہیں یہ میں نے بزار سے ہی لی تھی اس کے بعد میں نے یہاں پہ کٹاوہ پیاس کٹاوہ ٹیمارٹر یہ آپ اپنے حساب سے بھی اٹھ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے ساتھ میں نے ہاف کپ یہاں پہ بوائل آلو اٹھ کی ہیں ہر امیچے کٹی بھی اٹھ کی ہیں ون ٹی سپون یہاں میں نے چاٹ مسالہ اٹھ کیا ہے یہ سب انگریڈنز آپ اپنے حساب سے اٹھ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو جو چیز پسند ہے آپ اس کے حساب سے اس میں اٹھ کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں پہ نمک اٹھ کیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب فرنس یہاں پہ میں نے جو ہے وہ دہی اٹھ کیا ہے آپ نے اس کو اوپر سے پور کرنا ہے اور یہ ساری اسیمبلنگ جو ہے آپ نے جب سف کرنا ہے تب کرنی ہے اس سے پہلے آپ نے نہیں کرنی آپ اپنے دشٹ ریڈی کر کے رکھیں اور آپ سرونگ کے ٹائم ہی اس کو جو ہے اسیمبل کریں ساتھ میں نے یہاں پہ ڈالی ہے املی کی کھٹی مٹی چٹنی اس کی ویڈیو بھی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی فرنس یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور یہ ہے ہری چٹنی اس کی ویڈیو بھی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی یہ بھی ہم اس کے اوپر سے اٹھ کر دیں گے فرنس یہ چٹنی بھی بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ رمضانوں میں اسے بنا کے ضرور سیف کریں اور فرنس یہاں پہ میں نے اوپر سے دوبارہ تھوڑے سے اکٹے ویڈیو بیاز ڈالے ہیں اور یہاں پہ ہم پاپڑی اٹھ کریں گے اس کے اوپر سے اور اس کے بعد ہم اوپر سے بھی اس میں تھوڑے سے چنے اٹھ کریں گے دیکوریشن کے لیے یہ چیز ضروری ہے تاکہ آپ کی چارٹ جو ہے وہ خوبصورت لگے اوپر سے میں نے اور تمارٹر ڈال دی ہیں تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا ہے تو فرنس اس طرح سے آپ اپنی چارٹ کو ڈیکوریٹ کریں گے تو یہ بہت ہی دیکھنے میں بھی اچھی لگے گی اور کھانے میں تو یہ ہے ہی مزیدار تو فرنس یہاں پہ میں نے لیے ہیں دو کپ ابلے وے جو ہے چنے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ہاف کپ آلو لیے ہیں ساتھ میں نے یہاں پہ بھی اوپر پیاز ڈالے ہیں اور ساتھ میں نے یہاں پہ ڈالے ہیں ٹیمارٹر ساتھ میں نے ہری مرچے بھی ایٹ کی ہیں اس کے اندر یہ سب چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیں کیونکہ کسی کو پیاز نہیں پسند ہوتے کسی کو ہری مرچ نہیں پسند ہوتی تو آپ چاہیں تو کچھ اس کے پگر سکتے ہیں یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیں اور یہاں میں نے لیا ہے ایک نیبو جو کہ میں نے دونوں کو جو ہے اس کو سکوئیس کیا ہے یہ بھی آپ اگر کھٹا پسند ہے تو آپ اس میں جو ہے زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں ساتھ یہاں پہ میں نے ایٹ کیا ہے ہرا دھنیا اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے فرنز یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو املی کا پلپ بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں جو پاپڑی ہوتی ہے وہ اس کو ایٹ کر رہے ہیں اور پاپڑی آپ نے تب ہی ایٹ کرنی ہے جب آپ نے سرف کرنا ہے ورنہ یہ نرم پڑ جائے گی یہ دیکھیں فرنز اب ہماری جو سمپل والی جو چنہ چاٹ ہے وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے اور یہ ہے ہماری دہی والی پھلکی والی چنہ چاٹ موسیقی موسیقی